پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے زیرے تمام 13 دسمبر کو اب لاہور میں ایک بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے یہ آخری جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کے زیرے تمام جو جلسے ہو رہے تھے اس جلسے کے حوالے سے اور اب تک جو انتظامیہ کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے پی ڈی ایم کے نائب صدر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حیدری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جلسہ قریب آتا جا رہا ہے انتظامی حرکت میں آ رہی ہے خزشتہ روز مریم نواز نے جس ہوتل میں کھانا کھایا بڑ کڑائی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے ڈی جے بڑ کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور پنڈال میں بھی پانی چھوڑا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کو آپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ دسمبر کے بعد بھی جلسے ہوں گے پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہوا مختلف شہروں میں مزید جلسے بھی ہم کریں گے لیکن فروری سے پہلے پہلے جہاں تک پنڈال کا تعلق ہے میرے خیال میں لاہور انتظامیہ یا صوبہ انتظامیہ ملتان کی روایت یہاں نہیں دورائیں گے ملتان میں جو ان کو رسوائی ملی میرے خیال میں اگر وہ مضاہمت نہ کرتے ہمارا راستہ نہ رکھتے تو ملتان میں شاید اتنا بڑا تاریخ ساتھ جلسہ نہ ہوتا اور یہ رد عمل میں جو کچھ ہوا تو آج میں خیر مینار پاکستان کا دورہ کیا گئے وہاں اور اللہ کی فضل کرم سے کوئی ایسی خاص رکاوٹ نظر تو نہیں آئی اب آج کی رات جو ہے وہ اہم ہے کہ دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ میں کوئی جان ہے کوئی حمد ہے کوئی جورت ہے جو پی ڈی ایم کے مقابلے میں آکے ہمیں روکنے کی کوشش کریں میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روکنے والے نہیں اور ہم نے طے کر لیا ہے انشاءاللہ مینار پاکستان پہ ہمارا جلسہ ہوگا اچھا ہیدری صاحب آج پپلز پارٹی کے سینئر اینما اتزاز ایسن نے کہا ہے کہ اگر یہ استیفے دیتے بھی ہیں تو اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے اس سے اسمبلی جو ہے وہ ویسی برقرار رہے گی تو آپ ان کے اس پیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے اتزاز بھائی شروع سے تقریباً اس حکومت کی کسی درجے میں کسی طرح حیمات کرتے رہے ہیں ہمارے بھی لائرز ہیں بڑے سینئر لائرز ہیں اور ان کا بھی ایک پینل بنا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا کام تو جدوجہد ہے استیفہ بھی ایک آپشن ہے اس کے آئینی پہلو ضرور ہیں لیکن اس پیکر اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے استیفوں کو منظور کرنے کا پابند ہوتا ہے اچھا ایدری صاحب آج پی ڈی ایم کے جلسے سے قبل وفاقی کابینہ میں بھی بڑا رد و بدل ہوا اور بالکل اسی طرح جس طرح جب ایک کپتان میچ ہار رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیم چینج کرتا ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ تو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں شاید کہ اس طرح سے کوئی لوگوں کا توجہ بنیادی مسائل سے ہٹایا جائے کہ دیکھیں جی تبدیلی آگئی ہے تبدیلی اس طرح آگئی ہے کہ شیخ رشید نے ریلوے کو تباہ کر دیا اب جنابے والا وزارت داخلہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اب وزارت داخلہ اور شیخ رشید یہ تک نہیں بنتا ہے جوڑ نہیں بنتا ان کا وزارت داخلہ تو مکمل ایک مشقت اور ایک دانشمند انسان کی ضرورت ہوتی وہاں اب شیخ رشید صاحب جو ہے جس طرح موجود حکومت میں اپنی نوکری پکا کرنے کے لیے سیاسی قیادت کی پگڑیاں مختلف اوقات میں اچھالتے رہے تو حکومت شاید سمجھتی ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسا کام کر دکھائیں گے مگر وہ اس سے نہیں ہو سکے گا شایدر جب آخری سوال ہے انسار الاسلام پر جب ازادی مارچ تھا تب بھی اتراز اٹھایا گیا تھا وزارت داخلہ کی جانب سے اور اب پھر انسار الاسلام پر جو ہے انہوں نے کہا یہ جتے ہیں اور یہ فورسز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تو کیا جو تیرہ دسمبر کو جلسہ ہوگا انسار الاسلام ویسے ہی وہاں پر اپنا کام کریں گے اور اس سوالے سے آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں انسار الاسلام جو ہے وہ ہمارا ایک آئین اور دستور کا حصہ ہے اور جمیت علماء اسلام کا ایک زہیلی شعبہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے جو ملک میں ہوتے ہیں یہ رضاکار اور سیکوٹی کا کام کرتے ہیں تو پورا ستر سال میں جب سے جمیت علماء اسلام بنی ہے یہاں آسار نو بنی ہے پاکستان میں تو اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہوا انسار الاسلام کے خلاف اور ہم نے پندہ ملین مارچ کی اسی حکومت میں اور اس کے بعد تیرہ قوم چھٹہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اکثر انتظامات انسار الاسلام میں سنبھالے ہیں تو کہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا کسی کا دروازہ نہیں ٹوٹا یہ صرف جلسوں کے سیکوٹی کے لیے ہوتی ہے جو ہی جلسہ ختم ہوتا ہے وردی اتار کے بغیر وردی کے اپنے سیول وردی میں چلے جاتے اپنے گھروں کو تو کہیں عام طور پر ان کے ہاتھ میں چھڑی بھی نہیں ہوتی تو حکومت تو دراصل تحریک سے خائف ہے اور وہ تحریک کو انسار الاسلام والے بہت منظم رکھتے ہیں حفاظتی حوالے سے بھی بہت اچھے انتظامات ہیں اور چونکہ ان کا بہت بڑا تجربہ ہے ہمارے انسار الاسلام والوں کا تو اکثر جلسوں میں تمام جماعتیں جو ہے ہمیں دیتے ہیں کہ جی یہ سیکوٹی کا انتظام جمعیت علماء اسلام سنبھالے تو یہ بکلات کا شکار ہے ویسے تحریک سے یہ خائف ہے انسار الاسلام ہر پارٹی میں جلسے کی سیکوٹی کے لیے ان کے رضاکار ہوتے ہیں تو این پی کے بھی ہے مسلم لیگ کے بھی ہے پی پس پارٹی کے بھی ہے انہوں نے اپنا خود ایک جو ہے وہ کیا نام دیا اس کو ٹائگر فورس تو ان کے اپنے فورسز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے خائف ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے ہم نے ان کی قفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بوکل آٹ کا شکار ہو چکی اور وہ مسلسل ایف آئی آر اور مقدمات درج کر کے جو ہے وہ اس جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر تیرہ دسمبر کا جو جلسہ ہوگا وہ ہر حال میں ہوگا اور لاہور میں ہی ہو کر رہے گا جی